عوض اللہ من الشیطان الرجیم صلح الرحمن الرحیم فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَى مَرَضَاتِ اللَّهِ اللَّهُ رَوُفٌ بِلِبَاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ قَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِين فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد اللہ علی محمد سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساتھ دو سو آٹھ اور دو سو نو کی تفسیر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتْغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خدا کی خوشنودی کے بدلے بیج دیتے ہیں وَاللَّهُ رَوُفُ مِلِبَاد اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے يَا آيُهُ الَّذِينَ آمَنُ اتْخُلُوا فِي السِّلْمِكَا فَتَن اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم سب داکل ہو جاؤ سلوح میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَان اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی اِنَّهُ لَكُمْ حَدُوُ مُبِين بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے اب آیت نمبر دو سو ساتھ کے کاشانِ نوزول احلِ سنت کے مشہور مفسر سالہ بھی کہتے ہیں سالہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا مضبوط ارادہ کیا حجرت کا تو اس وقت انہوں نے اپنے کرزوں کی ادائیگی اور موجودہ امانتوں کی واقسی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ مقرر کیا اور جس رات آپ گارِ سور کی طرف جانا چاہتے تھے اس رات مشرقین آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کا چاروں طرفوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی مقصود سبز رنگ کی چادر انہیں اوننے کو دی اور اس وقت خداوند عالم نے جبرائیل اور میکائل پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائیچارہ اور اکھوت قائم کی ہے اور تم میں سے ایک کی عمر کو زیادہ مقرر کیا ہے تم میں سے کون ہے جو عصار کرتے ہوئے دوسرے کی زندگی کو اپنی حیات پر اپنی زندگی پر ترجیح دے ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو ان پر وحی ہوئی کہ اس وقت علی میرے پیغمبر کے بستر پر سویا ہوا ہے اور وہ تیار ہے کہ اپنی جان کو ان پر قربان کر دے اور زمین پر جاؤ اور اس کے محافظ اور نگابان بن جاؤ جب جبرائیل حضرت علی علیہ السلام کے سرحانے آئے اور میکائل پاؤں کی طرف بیٹھے تو جبرائیل کہہ رہے تھے سبحان اللہ حافرین آپ پر علی خدا آپ کے ذریعے فرشتوں پر فقر کر رہا ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی آیت بالا نازل ہوئی ابن عباس کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے شبکر ابو بکر کے ساتھ گارے سور کی طرف جا رہے تھے تو یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جو اس وقت بستر رسول پر سوئے ہوئے تھے ابو جعفر اس کافی کہتے ہیں کہ جیسے ابن الحدید نے شرعہ نجل بلاغہ جل نبر تین صفحہ نمبر دو سو ستر پر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پیغمبر کے بستر پر سونے کا واقعہ تواتر سے ثابت ہے اس کا انکار گیر مسلم اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا بس شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سولانے کا حکم دیا اور رسول علیہ السلام وہاں سوئے اس بستر پر سوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امانتوں کو لوٹانا ہے امانتوں کو ادا کرنا ہے اور انہوں نے امانتیں لوٹائیں امانتیں ادا کی اور امانتیں ادا کر کے پھر انہوں نے حجرت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم چھے اب اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق یہ تو شان نزول تھا یہ آیت چونکہ گزشتہ آیت وَمِنَنَّا سِمَحِيُّ عُجِبُ کے مقابلے میں آئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت میں انسانوں کے جس گروہ کی طرف اشارہ ہے سابق گروہ کے مقابلے میں اور ان کی صفات بھی ان کے صفات کے مقابل میں آیت نمبر دو سو چار میں بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک شخص ہے جو گناہ کر کے خود کو عزتدار سمجھتا ہے اور خود پسدی میں مطلع ہوتا ہے ظاہری طور پہ اصلاح کا دعوے دار ہوتا ہے باطنی طور پہ منافقت کرتا ہے جب اسے طاقت ملتی ہے حکومت ملتی ہے قوت ملتی ہے فساد برپا کرتا ہے انسانیت کی باتیں کرنے والا انسانیت کو مٹاتا ہے انسانیت کو کم کرتا ہے نسل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے کھیتی کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے ان کے مقابلے میں کون ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے خدا کی رضا کے خریدار بننے کے لئے واللہ رعو فم بلے بعد اور خدا بند عالم ان بندوں پہ بہت مہربان بہت زیادہ مہربانی کرتا ہے اس آیت میں بیان مقصود ہے کہ ایسا شخص بھی ہے جس نے خود کو خدا کے ہاتھوں بیج دیا اور وہ کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو خدا چاہتا وہ اپنے پروردگار سے وابستگی کو ہی عزت قرار دیتا ہے اور اس کے باطن میں قرب خدا کے علاوہ کوئی خواہش نہیں پائی جاتا وہ خدا کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اس شخص سے دین دنیاوی امور کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ دوسرا جو شخصہ اس سے تباہی اور بربادی اس سے اصلاح اور اسی سے حق کو ترو تازگی ملتی ہے زندگی ملتی ہے تازہ زندگی ملتی ہے انسانیت پاکیز کی جانب بڑھتی ہے اسی شخص کے ذریعے اگر اسی شخص کی پیروی کی جائے اسی شخص کی اطاعت کی جائے تب ہی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں رضا اللہ رضانہ اہل البیت خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے نصبر اللہ بلائی ہم اس کے آزمائشوں پہ ثابت قدم ہیں سبر کرنے والے ہیں بحار الانوار جل نبر 44 امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں قلوب نہ آؤ یتنل مشیط اللہ ہمارے دل خدا کی مشیط کی جگہ ہیں فائضہ شاہ اشینہ پس جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 506 بس اس سے مراد یہ ہے کہ پاکیزہ قلوب خدا کی ارادے کی جگہ ہیں خدا کی رضا کی جگہ ہیں وہ قلوب محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ہیں اس آیات کے کچھ اشارے ہیں کہ مومنین کی جانوں کو خریدنے والا کون ہے خداوند عالم ایک مہم ترین جملہ ہے مومنین خریدار نہیں ہیں خداوند عالم خریدار ہے اول بیچنے والے کون ہیں مومنین بیچی جانے والی چیز کیا ہے جان نقص اور قیمت کیا لے رہے ہیں وہ وہ خود کیا خرید رہے ہیں رضا پروردگار قیمت کیا لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں رضا پروردگار پس سند اور زمانت کیا ہے خدا کا برحق وعدہ خدا کا وعدہ یہ سند ہے یہ ان کی زمانت ہے اور عام مومن کی قیمت جنت ہے اور خاص مومن کی قیمت ابتگاہ مرضات اللہ ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ بے شک خدا نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بے ان لہم الجنہ یہ کہ ان کے لئے جنت ہوگی یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں خدا کی راہ میں خدا کی خدا کی رضا میں فیقتلون و یقتلون فیقتلون و یقتلون پس وہ یا تو قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں وَعَدْنَ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَات وَالْجِيلِ وَالْقُرْآنِ سنت کس کی ہے خدا وندِ عالم کی زمانت کس کی ہے خدا وندِ عالم کی اور یہ زمانت حقی ہے حقی کی زمانت ہے وَمَنْ أَوْفَ بِأَحَدِي مِنَ اللَّهِ جو پورا کرے اپنے اہد کو جو خدا کی طرف سے ہے فستب شروع بس خوشکبری دو خوشکبری ہو تمہیں اپنے اس معاملے کی جس جو تم نے معاملہ کیا ہے خدا وندِ عالم کے ساتھ وَذَلِكَهُ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ایک مرتبہ تھا مومنین کا کہ یہ جنت کی جنت کے خریدار تھے اور عالی ترین مومنین کون ہیں جو خریدار ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَيْيَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرَزَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو نہ کی جنت کی خاطر ابتگا مرزات اللہ خدا وندِ عالم کی رضا کو چاہنے کے لئے خدا وندِ عالم کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اب یہ روایات اس آیت کی روایات امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو پہلی والی آیت جو گزری ہے اس کی روایات قویح لکل ہر سوان نسلم میں ہر سے مراد دین اور نسل سے مراد انسان ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ تاویل ہو جائے گی یہ آیت کی کیا ہو جائے گی تاویل ہو جائے گی آپ اس تفسیر کو بھی مد نظر رکھئے گا کہ گزہ اور انسانیت نسل انسان یہ دونوں بھی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس حرث سے مراد کیا ہے دین یہ تاویل اور نسل سے مراد ہے انسان اور علی بن امام زینالابین علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو آیت نمبر دو سو ساتھ ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب وہ رسول خدا کے بسترے پہ سوئے ہوئے تھے بس یہ تب علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی بس یہ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے والی آیت آیت نمبر دو سو آٹھ سلم اور سلام لغت میں سلح کے معنی میں آجتی سلح کے معنی میں اس آیت میں سلح اور امن کا راستہ اکتیار کرنے کا خطاب مومنین سے اور ان سب کو سلح کے راستے راستہ اپنانے کا حکم دیا گیا کہ ظاہری طور پہ تم سلح کی باتیں نہ کروں باطنی طور پہ رضا پروردگار کی نیت بھی ہو جیسے دو سو سات نمبر آیت ہم نے بیان کی اس بندے کے لیے جو سلح کے راستے کو اپنا ہوئے تھے ٹھیک بس دونوں مستقات بتا دیئے دونوں آیتیں بتا دیں اب خدا نے حکم دیا کہ تم سلح کے راستے کو اپنا ہو علی کے قافت ان تاقید کے لیے ذکر ہوا جس کا معنی ہے سب کا سب اس آیت میں سلح اور آمن کا راستہ اختیار کرنے کا حکم عموم مومنین سے عموم سب کو ان سب کو سلح کا راستے اپنانے کا حکم دیا گیا لہذا یہ حکم مجموعی حیثیت میں ہے مجموعی حیثیت میں بھی ہے اور انفرادی حیثیت میں بھی مجموعی ان پر لاغو ہوتا اس سلسلے میں ہرگز اختلاف نہیں اختلاف نہ کریں اور معاملے کو خدا اور رسول کے حوالے کر دیں یہ حکم دیا گیا اختلاف نہ کریں اس میں کہ یہ جو حکم یہ حکم آیا اور اس میں اختلاف نہ کریں اور معاملے کو خدا اور رسول کے حوالے کر دیں جب تک انسان حوالے نہیں کرے گا یہ اس حکم کو مانے گا نہیں یا یو اللہ ذینا آمنوں واضح ہے کہ مادی امور مثلا زبان ہے نسل ہے دولت ہے جگرافیہی حدود طبقہ بندی سب کی سب جدائی اور اقتلاف کے سرچچمیں مادی امور میں زبان ہماری جدائی کا باعث بنتی ہے حتیٰ کہ لہجہ دیکھ لیں آپ زبان کا لہجہ ہر ایک کا الگ الگ نسل ہے دولت ہے جگرافیہی حدود ہیں طبقہ بندی ہیں ٹھیک ان کے ذریعے حقیقی عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا آج کل انہی میں ڈون رہی کیونکہ حقیقی امن تو قلوب انسانی میں کسی محکم رشتے کا محتاج دلوں میں ہونا چاہیے اور یہ محکم رشتہ خداوند عالم سے اتصال خداوند عالم سے جڑ جانا ہے یا ایہواللزین آمنو یعنی کیا اے وہ لوگ جو خدا سے جڑ گئے ہو خدا پر ایمان لے آئے ہو پس یہی رشتہ تمام اکلافات سے بلد و بالا ہے اور اسی لیے امن اور سلو ایمان کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ خود وجود انسانی میں انسان کی روح میں اتمنان اور آسودگی ایمان کے بغیر میسر نہیں بس بڑا ضروری ہے کہ سلو کے راستے کو اپنایا جائے اور خداوند عالم پر ایمان لیا جائے یہ ہمارے درمیان رشتہ اتصال جو جانے کا رشتہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطان شیطان باطل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دین کا حصہ قرار دیں اور وہ لوگ جہالت کی بنا پر اس پر عمل پیرا ہوں تب ہی شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا یہ آیت يَا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ قَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِين یہ آیت آیت نمبر 168-169 کی معنن ہے جیسے يَا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْزِ حَلَالًا تَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِين اِنَّمَا يَا عَمُرُكُمْ بِالصُوِئِ وَالْفَحْشَاهِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوا بس دشمنی کیوں ہے وہ دشمن کیوں ہے تمہارا اس کی دلیل دی آیت نمبر 169 میں کیونکہ دشمن برائی کا حکم دیتا ہے بدکاری کا حکم دیتا ہے فیل بھی تمہارا خراب کرتا ہے کول بھی تمہارا خراب کرتا ہے ہم نے کہا تھا کہ اس آیت میں دو چیزیں مراد ہیں فیل اور کول کو خراب کرنا کیونکہ ایمان ظاہر کہاں ہوتا ہے ایمان دو چیزوں کے ذریعے ظاہر ہوگا ہمارا فیل اور کول عام ترین فیل ہے ٹھیک پس اسی کی ماند ہے دوبارہ کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمَ دُوُّ مُبِين بے شک تمہارا یہ واضح دشمن ہے کیوں واضح دشمن ہے کیونکہ یہ حکم دیتا ہے کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کا یہ جب آپ جوڑیں گے اس کے ساتھ تو وہی مطلب نکلے گا جو آیت نمبر 168 اور 169 کا نکلاتا ہے ٹھیک فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَأَلَمُوا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُونَ حَكِيمُ اور اگر ان سب نشانیوں اور واضح دلیلوں کے بعد اگر تم ان ساری نشانیوں کے بعد بھی فسل جاؤ تو جان لو خدا توانا اور حکیم یہ جو ہم نے تمہیں آیات سنائیں ان لوگوں کی آیات جو مفسدین تھے اور یہ بھی کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ یا وَالْإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفسِدِينَ جو واضح طور پہ کہا اور خدا کسے دوست رکھتا ہے خدا دوست رکھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتَغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِلِبَادِ ٹھیک یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا ان حضرات کی جو اپنے نفس کو بیج دیتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر سلوک نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے سلم میں داخل ہو جاؤ سلم میں داخل ہو جاؤ بس بڑا ضروری ہے ان ساری آیات کے آنے کے بعد اگر تم فسل جاؤ وضاحت کے بعد فسل جاؤ دشمن کی وضاحت کے بعد فسل جاؤ فَأَلَمُوا النَّ اللَّهِ عَزِيزُ وَنْحَكِيمُ بس تم جان لو خدا گالب اور حکمت والا ہے خدا کیا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے بس عربی زبان میں ذلتن سے مراد ہے ذللتم فسلنا بس اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تم سلوکی راہ اکتیار نہ کرو فسل جاؤ پس فسلنے سے مراد شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے ٹھیک فَأَنْزَلَلْتُمْ پس اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو تو جان لو کہ خدا کسی معاملے میں مغلوب نہیں ہو سکتا اگر تم تباہ کر دو نسل کو اگر تم تباہ کر دو کھیتی کو یہ سن لو کہ خداوند عالم مغلوب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گالب ہے اور اس پر اس کا ہر معاملہ حکمت سے خالی نہیں لہٰذا تمہارے بارے میں عزیز اور حکیم ہے فیصلہ کرے نہ یہ کہ شیطان جو مغلوب اور فساد کرنے والا ہے وہ تمہارا فیصلہ کرے بس فیصلہ کرے کون جو عزیز اور حکیم وہ فیصلہ نہ کرے جو عدو مبین ہیں پس یہ جو خداوند عالم نے کہا فعلم پس تم جان لو ان اللہ عزیز اور حکیم یہ کہ خداوند عالم گالب اور حکمت والا ہے حکیم بھی ہے گلبے والا بھی ہے پس فیصلہ کون کرے ہماری زندگیوں میں نہ کہ شیطان بلکہ خداوند عالم اب شیطان کے گالب ہونے کے طریقے کیا ہیں انسانی نفس پر پہلا طریقہ شیطان نافرمانی اور گناہ کو زینت والا بناتا ہے زینت والا بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر آٹھ افمن زینا لہو سو عمل ہی فرآہ حسنا پس جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا ہو پس وہ دیکھتا ہے اسے خوبصورت بس شیطان برے عمل کو خوبصورت بناتا ہے دیکھ رہے ہوں گا آپ سن رہے ہوں گے وہ جو مزاہیہ ٹاک شوز میں وہ جو مزاہ اڑانے والے دوسروں کی نقل اتارنے والے وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عبادت ہے دوسروں کو حسانا حسانا کیسے جا رہا ہے دوسروں کی عزتوں کو قراب کر ٹھیک کیونکہ شیطان کو انسان اپنا ساتھی قرار دیتا ہے خدا سے خدا کے ذکر سے دور ہو کے جب شیطان کو اپنا ساتھی قرار دے تو انسان انسان جو ہے اس میں حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہو جو مجرم ہوتا ہے جو مجرم ہے جس سے قید ہو گئی ہے وہ بھی اپنے نقص کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی دلیل رکھتا ہے کہ اس سے وہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا تھا بے گناہ کو قتل کر کے پھر بھی وہ ایک دلیل بناتا ہے تاکہ میرے پاس دلیل ہو قتل کرنے کی میرے پاس گناہ کرنے کی دلیل ہو پھر شیطان سے کیوں دوری کا حکم دیا گیا کیونکہ شیطان کو انسان اپنا ساتھی کرا دیتا ہے خدا کے ذکر سے دور کر کے کوئر سے سنیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 وَمَنِيَا أَشُّعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانْ نُقَيِّز جو دور ہو جائے خدا رحمان کے ذکر سے نُقَيِّز ہم کرا دیتے ہیں لَهُو اس کے لیے شیطاناً ایک ایسا شیطان فَهُوَ الْحُو قَرِينُ جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے مصاحب بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے اور اس کی رضا میں انسان عمل انجام دے رہا ہوتا ہے ٹھیک دوسرا طریقہ شیطان کے غالب ہونے کا گافل لوگوں کو وسوسے میں ڈالتا ہے جو گفلت میں پڑے ہوئے ہوں جو حقیقت سے دور ہوں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ اگر شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈالنا چاہے نزغن گہرے گہرے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ پس تم خدا کی پناہ حاصل کرو انہو سمیعن علیم وہ تمہاری دعا کو سننے والا تمہارے حال کو جاننے والا ہے فوراً کیسے کہو استغفراللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خدا سننے والا اور تمہارے عمل کو تمہارے حال کو جاننے والا ہے پس عدو کی اصل عداوت ہے جس کا معنی ہے حد سے تجاوز پس شیطان حد سے تجاوز کراتا ہے حد سے جب بھی کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والا کیا شمار ہوگا دشمن شمار ہوگا پس انسان پس شیطان انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے اسی وجہ سے وہ انسان کا دشمن شمار ہوا ہے پس شیطان کس کا دشمن ہوا خدا کا یا انسان کا انسان کا کیونکہ خدا کے مقابلے میں شیطان نہیں شیطان کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اُحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ اتَّا